اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی چکوال کا ایری ہے ماشاءاللہ اور یہ پہاڑی سلسل ہے سارا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ میں پانی والا نالا ہے اور یہاں پہ مارڈن فارم ہے شیپ گوٹس کا وہ بھی آگے ویڈیو میں چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ شیپ شہر رہی ہے ماشاءاللہ دمبیا دمبے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ میں پانی کا نالا ہے یہ والا اور ہپی آ کے جانور بھی آ رہے تو جانور بھی میں سارے آپ کو دکھاتا ہوں اور جو مارڈن فارم بنا ہے اور اس کو جو ایکسٹینڈ کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ساری میرے سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ پانی کا نالا آ رہے تو اس میں سے دوسری شائٹ پہ ہم لوگوں نے جانا ہے ماشاءاللہ کللہ صاف پانی ہے ماشاءاللہ چیک کریں جی پہاڑوں میں اوپر جا کے چرائی کر رہی ہیں لوگ کو لگتے صرف بکریہ پہاڑوں میں شرائی کرتی ہیں ہم تم یہ دکھا رہے ہیں لوگ کو یہ ماشاءاللہ ساتھ میں فیمیل ہیں بچیاں یہ ماشاءاللہ بہترین بریڈ ہیں چور ترکی بریڈ ہیں اور یہ آپ دیکھیں ساتھ میں بچے بھی ہیں ماشاءاللہ اور مادیا بھی ہیں وہ وہ الحمدللہ ماشاءاللہ وہ پیارا سا وائٹ بریڈر ہے بیچ میں یہ ساری ان کی بریڈ ہے وہ وائٹ بچے ہیں آگے وائٹ بچے جا رہے ہیں یہ ان کی بریڈ ہے ساری اور یہ ماشاءاللہ دوبیا یہ دیکھیں پہاڑوں میں ماشاءاللہ چرائی کر رہی ہے یہ اوپن چرائی ہے یہ آپ ماشاءاللہ دیکھیں اس کو بولتے بیڑ چال جاتا پکرے پکرے کی بات ہوتی تو کوئی ادھر چار رہے ہوتے ہیں کوئی ادھر چار رہے ہوتے ہیں کوئی ادھر چار رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کہ جہاں پہ ریوڑ ہوتا ہے تو تقریباً ساری مادیا اور نر جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ چرائی کرتے ہیں میں آپ کو نر بھی دکھا دیتا ہوں قریب سے یہ ساری سوی ہوئی بیڑ ہیں ان کے ساتھ بچے ہیں اور یہ میل ہے میل بریڈر ہے ماشاءاللہ جس کے ساتھ اس کا بچہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہائی ٹیڑ ہے ماشاءاللہ میل نے تو ماشاءاللہ ہائیڈ کافی نکال دی ہے نہیں ابھی سے دیکھیں ابھی سے کافی ماشاءاللہ ہائیڈ نکال دی ہے ادھر سے جو آئے تقریباً میرے حیال میں فورٹی پرسن مزید ہائیڈ نکال دی ہے اس نے ابھی چار دانت ہو گئے یا نہیں ہوا ہو گیا ہے یہ دیکھیں وہ میل ہے دو دانتا شاید ابھی چار دانت ہوا ہم چیک کریں گے لیکن ماشاءاللہ بھی اس نے کافی ہائیڈ نکال دی ہے یہ بھی من ہی ہائیڈ نکال دی ہے ایک وہ اس کا بچہ جا رہا ہے میں تو ٹھوٹ زم کر لیتا ہوں یہ یہ بھی اس میل کا بچہ ایک وہ وہ والا یہ یہ بھی اس کا بچہ اور باقی بھی اس کے ریزلٹ میں لیکھا رکھاں ماشاءاللہ مچہ اللہ ماشاءاللہ کافی ہائٹ اور لینٹ اس نے نکال دی ہے باقی فارم کے اندر بھی جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں بہرحال یہاں پہ بہترین چرائی کا سسٹم ہے اور اکلی چرائی ہے بہترین چوک سے چرائی کرتے رہتے ہیں تو یہ سارا ایریہ ہے قریباً آٹھ سو ہزار کنال سے زیادہ ایریہ ہے ان کے پاس اور ان کی کوشش ہے عزیر بھائی کی شکت بھائی کی ان کی کوشش ہے کہ انشاءاللہ ان کے پاس بریڈنگ ہرڈ جو ہے یہ انشاءاللہ میکسیمم پانسو تک اللہ کرے پانسو سے زیادہ جائے لیکن جو بریڈنگ مادیا ہے ان کی کوشش ہے کہ یہ پانسو تک ان کے پاس ہرڈ ہو جائے انشاءاللہ ان میں جو بھی شیل کے لیے مال ہوگا وہ بھی ہماری چینل کی تواصل سے آپ کو ویڈیوز ملتی رہے گی آگے جا کے شیڈ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ ہرڈ آ رہا ہے اور یہ بچوں نے آنا بچے باغ کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے رہے ہیں رہا ہے более 50% اگر سوچ نہیں ہے انشاءاللہ زیادہ دودھ بھی لارہی ہیں اپنے بچے کو اور وہ اپنی مدر کے چکر میں وہ جی گئے یہ ماشاءاللہ یہ اس کی بچی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے جانور آ رہے ہیں یہ والی بیٹھ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ چک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا یہ والی جو گاس ہے یہ ان کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے یہ جی سارا فارم ہے دی جی اندر میں جاؤں گا یہ جی مارڈن فارم ہے اور اس میں مقبا کے مزید ایکسٹینشن بھی ہوگی وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دیکھاؤں گا پیلٹس وغیرہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ مرغہ شک کریں یہ کون سی نسل کا مرغہ ہے یہ سندھ وغیرہ کوئی تو نہیں ماشاءاللہ بڑا ہائٹرڈ لیندھ میں ماشاءاللہ غبردست ماشاءاللہ جانور تو باہر نکل گئے یہ ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں تو یہ کچھ دن پہلے جب آ رہے تھے تو بلکل چھوٹے سے رہستے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ بڑے بہترین ہو گئے اس میں میرے حیال میں پانچ نر ہے اور ایک مادی ہے اور یہ ایک مادی ہے اس نے یہ والی میرے حیال میں بچی دی ہے وہ جو ساتھ میں ہے یہ وہی اسی بریڈر کی میں جواب کو دیکھائی تھی یہ اسی بریڈر کی نسل ہے ماشاءاللہ یہ یہ پٹھ ہے بچی اور دیکھ یہ بچے ہیں اچھا یہ جی پیلٹس ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ وہ والے پیلٹس ہیں جس کا تقریباً بیس پچیس کیجی وزن ہوتا ہے یہ وہ دوسرے والے ہیں سواتین بیپونے دو یہ والے جو پیلٹس ہیں چار بے دو کے تو یہ سارے پیلٹس وغیرہ بڑھے یہ یہاں پہ سارا شڈ بنے گا اس سائیڈ پہ سارا شڈ بنے گا یہ بھی تقریباً کچھ دنوں کی ہیں یہ بچے ہی جو ہیں ماشاءاللہ یہ اپنے ماں کے ساتھ آگے بیچے پہ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ سوئی ہے لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ سوئی ہے ماشاءاللہ اس کا تنہوانہ اور اس کی پوزیشن آپ دیکھیں بڑی سیک پوزیشن ہے واقعی یہ شیڈ یہاں پہ بنا ہوا ہے مارڈن شیڈ ہے یہ پیلٹس وغیرہ یہ جب اوپر جنور کو چڑھاتے تو وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی ہائٹ کم ہے اس کی ہائٹ دو فٹ سوئی دو فٹ کم اور بیچتی ہے سب سے پہلے میں نیچے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں سلوپ بھی دیا ہوا ہے اور یہ نیچے سے اس کی یہ پوزیشن ہے نیچے میرے خیال میں بینٹم کی مرگیاں پھر رہی ہیں اس سائٹ پہ اوپر بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جو پائپ لگے یہ گلمنائز پائپ لگے ہوئے اس میں یہ گلمنائز جو اور باقی نارمل پائپ لگے ہوئے اور یہ اوپر چھڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی ہائٹ تقریباً یہاں سے جہاں پہ یہ شیٹس لگے ہوئی ہیں الیویڈرٹ شیٹ جو بنے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی تقریباً چھے فٹ پانچ انچ ہائٹ ہوگی اور اس میں یہ دو سیکشن بنے ہوئے دو سیکشن ہے ایک یہ والا سیکشن ہے جس میں جو مادیہ سو جاتی ہے تو ان کو اس سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں آج کل تو ویسے کلہ ہوا ایسا رہ لیا اور یہ آپ دیکھیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو الیویٹر شیڈ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو آپ کے جانور جو ہے وہ بڑے سکون میں رہتے ہیں نہ ان کو پشاب کا مسئلہ ہوتا ہے نہ ان کو مینگنیو کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر بے شک آپ کوئی جاڑو نہ بھی پہ رہے جاڑو برش وغیرہ نہ بھی لگائے پھر بھی بہترین پوزیشن میں یہ آپ کے سامنے تو یہ کھونے سے ایک سائٹ پہ گڑا ہو کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ یہ تقریباً کوئی بیالیس فٹ بائی چودہ فٹ یہاں سے لے کے اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک یہ بیالیس فٹ ہے بیالیس فٹ ہے شاید تقریباً اور اس دیوار سے لے کے یہ جو پیلر ہے اس پیلر سے لے کے اس پیلر تک یہ تقریباً چودہ فٹ ہے اور اس میں سوہ تین فٹ بائی پونے دو فٹ والے پیلٹس لگے ہوئے اور ابھی کرنٹلی اس میں جو جانور آ رہے ہیں بڑے جانور تقریباً فورٹی ٹو فورٹی تری بڑے جانور ہے اور چھوٹے ترٹی پلس چھوٹے جانور ہے تو یہ سارا اس میں آ جاتے ہیں اور بہت سکون سے بہت آرام سے اور سپیشل یہ سردیوں کے لیے تو بہت اچھی جگہ ہے اور گرمیوں کے لیے اس سے بہترین ہے گرمیوں میں اس سے بہترین اس وجہ سے ہیں کہ کراس وینٹیلیشن ہوتی ہے دونوں سائٹ سے یہ اوپن ہے اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی اور ہو سکتا ہے یہ دیواروں میں بھی بیچ میں سرینٹیں نکال لے تو یہ بڑی اچھی جگہ ہے یہ جی کمدر ماشاءاللہ بیٹھے ہو گئے اور یہ ایک چھوٹی سی ریویو تھی اور چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ کے لیے میں نے بنائی یہ مارڈرن شیٹ کے حوالے سے یہ عزیر بھئی اور شکت بھئی کا فارم ہے چکوال میں مارڈرن فارم ہے اپنی طرز کا پہلا پاکستان میں جدید فارم بڑے لیول پہ اور یہ انشاءاللہ مزید ایکسٹینڈ ہوگا مزید جو ایکسٹینڈ ہوگا وہ میں آپ کو چیزیں دکھا چکا ہوں وہ پیلٹس ادھر بھی پڑھیں اور یہاں بھی یہ پیلٹس یہ دیکھیں یہاں بھی یہ پیلٹس وغیرہ پڑھے ہوئے اس جگہ پہ جہاں انہوں نے انشاءاللہ شیٹ بنانا ہے چاہیے میرے حیال میں مرگی نے انڈا بھی دیا ہوا ہے تو اس سائیڈ پہ بھی شیٹ بنے گا انشاءاللہ اور اس سائیڈ پہ بھی شیٹ بنے گا بہترین قسم کا باقی ما شاءاللہ مجھے یہ مرگا بڑا پسند آیا ما شاءاللہ اللہ پاک نے اس کو بڑی اچھی ہائٹ لیند دی ہیں اور ویڈیو انڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں کبنا دیر سارا خیال لگی گا پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ